سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کپ میں نودرن اور خیبر پختنخاہ کے مابین انتہائی ڈسنس نیخیص سمی فائنل کیلہ گیا جس کا فیصلہ سپر آور میں ہوا کون سے ٹیم نے کامیابی حاصل کی اور کون کون سے کلالیوں نے اپنی ٹیم کے لیے بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کیا آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس لیے کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بائی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اصحار ضرور کریں سب سے پہلے اگر نودرن کی ٹیم کو دیکھا جائے تو انہوں نے مقررہ پچاس عورز میں آٹھ ٹٹوک نقصان پر تین سو تین نظر بنائے تیمور کی بات کرے تو وہ پانچ نظر بنا سکے حیدر علی نے انتہائی شاندار اور زمدرانہ بل لبازی کا مظاہرہ کیا اور پینسٹ نظر بنائے اس کے علاوہ نوید صلح، ہمار چوبیس، روحین لہزیر نے ستاون نظر بنائے اگر حماد آزم کی بات کرے تو انہوں نے انتہائی شاندار بیترین بل لبازی کا مظاہرہ کیا اور صرف تریسٹ گیندوں پر چورانون نظر بنانے میں کامیاب رہے تاہم بدقسمتی سے وہ اپنی سینچری مکمل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور یوں مکررہ پچاس اورز میں نوڈرن کے ٹیم آنٹ ٹک ٹکنکسان پر تین سو تین نظر بنا سکی تین سو تین نظر کے حدب کے تاقب میں خبر پخت مخاق کی ٹیم میں صاحب زیادہ فران اور مصدق حسین نے ان اس کا آغاز کیا تو دونوں پلالیوں نے اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اگر صاحب زیادہ فران کی بات کر رہا تو انہوں نے ایک سو پتیس رنز بنائے ایک سو چوالیس گیندوں کا سامنا کیا مصدق حسین نے پچاس کے اندوں پر باسٹرنز بنائے دیگر پر لبازوں کو دیکھا جائے تو اس میں افتخار احمد انیس عادل پچیس وسیم اٹارہ اور عاصف چودہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئے اور یوں خیبر پختنخواہ کی ٹیم نے مکررہ پچاس اورز میں تین سو تین رنز بنائے اور ان کے ساتھ کی لالی آؤٹ ہوئے اور یوں میچ برابر ہوا تاہم سپر اور میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد خیبر پختنخواہ کی ٹیم نے نوڈرن کے خلاب کامیابی حاصل کی اور انہیں فائنل کے لئے کولیفائی کیا امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے یوگی ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ